عام انتخابات دوہزار چوبیس کے سلسلے میں حلقہ پی پی ایک سو تیس کے لیے کاغذات نامزدگی کی وصولی کے لیے تحصیل احمد پورسیال کے مرکزی پوائنٹ گڑھ مہاراجہ مینسپل کمیٹی میں ریٹرننگ آفیسر کا دفتر قائم کر دیا گیا چودری محمد طاہر اسلام کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں حلقہ پی پی ایک سو تیس کے لیے کاغذات نامزدگی کے حصول اور وصولی کے لیے مینسپل کمیٹی گڑھ مہاراجہ جبکہ این اے ایک سو دس کے لیے ایسسٹنٹ کمیشنر آفیس شور کورٹ میں ریٹرننگ آفیسر کے دفاتر قائم کر دیے گئے ہیں مینسپل کمیٹی گڑھ مہاراجہ میں قائم دفتر میں ریٹرننگ آفیسر محمد عرفان ہنجراہ کی نگرانی میں دو ایسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر اور چار الیکشن مینجمنٹ سسٹم آپریٹرز اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ہم نے مینسپل کمیٹی گڑھ مہاراجہ میں یہاں پہ پی پی ون تھرٹی جھنگ سیکس جو حلقہ ہے اس کا ہم نے ریٹرننگ آفیسر کا آفیس یہاں پہ اسٹیبلش کر دیا اور بینگ آر او آج میں نے جو ہے وہ پبلک نوٹس بھی شو کر دی ہے ایس پر دیریکشن آف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو الیکشن کمیشن آفیس نے جو ہمیں سکیجول دیا ہے اس کے مطابق جو ہے نومینیشن فارم ہمیں وصول ہو چکے ہیں اور ہم جو ہے کینڈیٹس کو وہ بھی ہم نے ڈسٹیبیوٹ کرنا شروع کر دی ہیں جو لوگ ویلنگلی ہیں جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے وہ اپنے خود یا اپنے نمائندے کے ذریعے وہ نومینیشن فارم ہم سے کلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو آر او آفیس ہے اس میں ہم نے کمپلیٹ ہر طرح کی فسیلٹیز انٹرنیٹ کا کنیکشنز وغیرہ جو ہمیں سسٹمز چاہیے تھے آئی ٹی اکوکمنٹ چاہیے تھا تمام سٹاف کی ڈیوٹیز وہ ساری جو ہے وہ ہم نے لگا دی ہوئی ہے اور یہاں پہ ایک مکمل ہم نے آرو آفیس کو جو ہے وہ اسٹیبلش کر دیا ہے پولنگ عملہ کی سہولت اور سفری آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ریٹرننگ آفیسر حلقہ پی پی ایک سو تیس کا دفتر تحصیل احمد پرسیال کے وسط گارڈ مہاراجہ میں قائم کیا گیا ہے چوزری محمد طہر اسلم اسپیشل ٹی وی احمد پرسیال